بھائی یہ ہوں میں اور یہ ہے دریائے نیل اور اس طرح جو ہے پاڑی ہو رہی ہے زیرے کے ٹوپ پوائنٹ پر موجود ہوں اور میرے نیچے جو اثار فیرونی اثار ہیں اور ساتھ ہی آپ کو جان کہرانی ہوگی کہ یہاں پہ پاکستانی اثار بھی موجود ہیں یا سلام جی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی تو اس وقت جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو دیوارے نظر آ رہی ہیں اس میں کچھ جو ہے فیرونی زمانے کی دیواریں ہیں یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو ہے فیرونی زمانے کی تعمیر یہ جو نیچے والی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو یونسکو نے اس کو دوبارہ سے ترمیم کیا ہے تو یہ انہوں نے نشانی دی ہے بیچ میں ساری ہر طرف یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایسے آتے جائیں یہ اوپر جا رہے ہیں یہ اس کے اوپر جتنی بھی دیوار بنی ہوئی ہے وہ نہیں ہے یہ والی یہ ابھی کی بنی ہوئی ہے یونسکو نے کچھ سال پہلے کام کیا یہ گھر ہوا کرتے تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے بڑے بڑے جو ان کے رتبے تھے ان کے گھر جو ہے اس طرح کی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بارہ سے لے کر سترہ تک کی جو فیملیز تھی ان کے جو لوگ یہاں پہ اس علاقے میں رہتے تھے ان کے اثار ہیں یہ جو ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بکرے جو ہے زبا کیا جاتے تھے اس سے جاتا تھا آمد الناس کے لیے اور وہ جو ہے برکت کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے اور اس طرف جو ہے لیفٹ پہ ایک بودھ ہے اور اس طرف رائٹ پہ بھی اندر ایک بودھ ہے یہ آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ جگہ تھی جو فیرونی باشندے کا جو یہاں پہ حاکم ہوا کرتا تھا وہ یہاں پہ ہوتا تھا تو وہی جو ہے لوگوں سے بکرے ان کے لے کے زبا کرتا تھا اور پھر انہی کو جو ہے ٹرخانے کے لیے خون کے نام پہ جو ہے برکت بھی عطا کرتا تھا اچھا بھئی پرانے زمانے میں بھی نا یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو راستہ ہے اس کا اتنا ہی راستہ رکھا جائے راستے کو کم نہ کیا جائے گھر کو بھلے کم کر لیں تو جب سلاب وغیرہ آتے تھے نیل کا پانی اونچا ہوتا تھا تو اگر کوئی گھر وغیرہ جو ہے زائے ہو جاتا تو اس کے اوپر جو ہے اس کو بند کر کے اوپر جو ہے دوسرا گھر بنا جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اچھا بھئی اس وقت جو ہے میں بالکل جزیرے کے ٹوپ پوائنٹ پر موجود ہوں اور میرے نیچے جو ہے سارے فیرونی آثار ہیں اور ساتھ ہی آپ کو جان کہرانی ہوگی کہ یہاں پہ پاکستانی آثار بھی موجود ہیں وہ کیسے اگر آپ کو یہاں پیچھے وہ دور ایک نظر آ رہا ہو جو کبہ مسجد ٹائپ بنا ہوا ہے یہ قبر ہے آغا اسماعیل خان کی جو کہ اسماعیلی طبقہ ہے گلگت بلتستان وغیرہ میں اور مصر میں جو فاطمیین بولا کرتے تھے ان کے جو جیسے آج کل آغا اسماعیل گلگت بلتستان میں ہے انہی کے جو پرانے عبا و اجداد میں جو ان کے خلیفہ پہلے رہ چکا ہے اس کی قبر جو ہے وہ سامنے وہاں پہ ادھر موجود ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے آغا اسماعیل خان کی قبر ہے یہاں پہ بہت سے اسماعیلی اور فاطمیین آتے ہیں یہاں پہ ان کی قبر کے اوپر اچھا یہ جیک ہے آپ انہوں نے گرانیٹ پہاڑ سے کس طرح جو اس کو تراشا ہے اس زمانے میں ہاتھ سے یہ بالکل سیم اسی طرح ہے جیسے وہ سامنے گھر آپ دیکھیں جہاں پہ بدھ کو رکھا ہوا ہے وہ تو وہاں پہ انہوں نے امارت بنائی تھی تو بیسکلی یہ بھی بنایا گیا تھا اس کے اندر جو ہے پھر بدھ کو مطلب بٹھانا تھا اندر تراشنے کے لئے یہ ہے اب اس اخنون کی عبادتگاہ جہاں وہ اپنی عبادت کرواتا تھا یہ بنائی گئی تھی مطلب لیٹ فیملیز میں اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کو جو فیرون تھا وہ تقریباً اٹھارویں یا انیسویں فیملی میں تھا ٹھیک ہے رامسس اور اس کے بعد یہ والا جو محبت خانہ ہے یہ بنائی گئی تھی 29 اور 30 اس فیملی میں یہ عبادتگاہ بنائی گئی تھی اخنون کے لئے یہ مین دروازہ تھا شہر کے لئے اور جو مین دروازہ تھا مابت خانہ میں انٹری کے لئے وہ یہاں سے تھا نہر نیل سے یہ سیڑھیاں بھی جو ہے اس طرف جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو سارے پلر نظر آ رہے ہیں بسکلی ان کے اوپر جو ہے بت ہوا کرتے تھے جو کہ اب نہیں ہیں اچھا پھر آپ جو اکثر دیکھتے ہیں فیرونی لقصر کے علاقے میں ایک طریقہ کباش بولتے ہیں وہاں پہ تین کلومیٹر کا راستہ ہے جس کے اوپر دھڑ ہے وہ شیر کا ہے اور جو سر ہے وہ بکرے کا ہے وہ کس کے لئے تھا وہ اسی اخنون کے لئے تھا تو اس کی جو شروعات تھی وہ یہاں سے تھی آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں بسکلی اس کے زمانے میں جو بکرے تھے ان کو حنود کر کے یہ جو سامنے جاں کو نیچے جو سنادیق نظر آ رہی ہیں ان کے اندر رکھا جاتا تھا ان میں سے ایک سر ہے وہ گولڈ کا تھا فیرونوں نے رومن نے سب نے یہ اسوان میں ان کا کیپیٹل ہوا کرتا تھا جہاں پہ میں رہ رہا ہوں ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ واقعی یہ جگہ جنب بڑی کمال ہے وہ اگر آپ پہاڑ پر دیکھیں آپ کو اثار نظر آ رہے ہیں میکسیمم پانی کہاں تک جاتا ہے پیچھے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ نہر نیل کا پانی آج تک میکسیمم تھوڑا سا اونچا جاتا ہے تو یہ اتنے اونچے جزیرے کے اوپر پانی کیسے چڑتا تھا اور کیوں یہاں پہ ایک سسٹم بنایا گیا تھا بقاعدہ یہ جاننے کے لئے کہ پانی کتنا اونچا آ چکا ہے یا کتنا نیچا ہے تو اسی کے حساب سے یہ اپنے احتیاط کرتے تھے بلکل نہر نیل کے ساتھ انہوں نے اس زمانے سے فیرونی زمانے سے یہ بنا ہوا ہے راستہ اور سیڑھی ہیں اگر آپ دیکھیں وہاں پہ نہر نیل کا پانی موجود ہے اس کے بعد یہ اسلامی دور حکومت کے نشانیاں ہیں کہ کتنے میٹر اوپر پانی آ چکا ہے یا کتنے فیٹ یہ والے جو اثار آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے یہ رومن امپائر کے نشان بنے ہوئے ہیں اور اگر ہم اس طرف دیکھیں تو یہ فیرونی زمانے کے اثار بنے ہوئے ہیں یہ جو آپ کو پتھوں میں کالا پر نظر آ رہا ہے یہ آج سے ساٹھ ستر سال پہلے جو ہے پانی یہاں تک آتا تھا یہ اگر آپ اثار دیکھیں سارے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارا پانی جو ہے یہاں کراس کر جاتا تھا یہ اگر آپ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں یہ سارے کالے پتھر ہیں یہ ان کے کلر شروع سے ایسے نہیں تھے بلکہ ایسے ہو گئے ہیں نیل کے پانی سے جو کہ اوپر یہاں تک بھرا ہوا ہوتا تھا اس طرح یہ سارا نیل کا پانی ہے نیچے اور اوپر چھپکل ہی موجود ہے یہ تو آج کل کے زمانے کی ابھی آپ کو جزیرے کے اوپر جو باغات ہیں آئیے وہ بھی دکھاتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو پسند کر رہے ہوں گے تو میری آپ سے گزارش ہے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے اچھا بھئی اس وقت میں میں واپس اپنے ہوتل کی طرف پیدل جا رہا ہوں واپس اپنے ہوتل کی طرف پیدل جا رہا ہوں لیکن آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں پھر انہوں نے تو انسانی جانوں کو حنود کیا تھا لیکن یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں انہوں نے پورے مگر مشک کو ایک حنود کر دیا ہے اور اس کو یہاں پہ سیف کر لیا ہے بھئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سے باغات ہیں کیلے کے آموں کے انگوروں کے ماشاءاللہ بکرے بھی ہیں یہاں پہ یہ انگور کی بیلے آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس طرف جا یہ سارا آم کا باغ ہے بہت بڑے بڑے درخت ہیں آموں کے ماشاءاللہ یہاں پہ بلکل آپ کو یہاں پہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ جا کسی جزیرے میں ہیں یہ بھائی صاحب جا گھاس کٹ کے آ رہے ہیں سلام علیکم اچھا بھئی ہماری بوٹ آ گئی ہے اس پہ ہم جا رہے ہیں یہاں پہ ہم نہیں نہا سکتے کیونکہ یہ سارا سیاحتی علاقہ ہے اور یہاں پہ صرف جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ بندرگاہ ہوتے ہیں مطلب یہاں پہ وہ سٹے کرتے ہیں تو پانی یہاں پہ بہت گہرا ہے ایک تو دوسرا یہاں پہ پولیس بھی تنگ کرتی ہے تو یہ بھائی صاحب ابھی ہمیں لے کے جا رہے ہیں ایک دوسری سائٹ پہ جزیرے کی وہاں پہ ہم نہائیں گے انشاءاللہ بھائی یہاں پہ کھڑے ہو کے مجھے ٹائٹینک والی فیلنگ آ رہی ہے کیا بہت ہے اللہ اکبر یار یہ ہوا جو یہ موسم ہے یلا پا کی نعمتوں میں سے جو ہے بہت ہی بڑی نعمت ہے سبحان اللہ اب جو ہے جب سے میں مصر آیا ہوں مجھے فرس ٹائم ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں انجوائی کر رہا ہوں چارچی بشیرہ آئے بسکلی یہاں پہ جو ہے جب فیرون ہوتے تھے فیرونوں کے زمانے میں لڑکیوں کو جو ہے ہر سال ڈالا جاتا تھا نہر نیل کے اندر کہ بھائی یہ اس کی وجہ سے جو ہے اس میں برکت ہوگی وغیرہ اس کے بعد پھر رومن کی حکومت ہوا کرتی تھی اس زمانے میں یہ چیزیں تقریبا جو ہے ختم ہو چکی تھی تو اسلامی حکومت جب آئی تھی تو اس وقت یہ چیزیں تقریبا یہ تھی ہی نہیں کہ نوجوان اولاد کو جو ہے نہر نیل کے اندر جو ہے ڈالا جاتا ہو یہ جو واقعات کچھ بنے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کچھ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں میں نے بہت سرچ کیا مجھے کوئی حقیقت جو ہے اس کی روایت نہیں ملی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حوالے سے کہ انہوں نے نیل میں خط لکھا تھا تو نیل کو کہا تھا کہ اگر تو خدا کے حکم سے چلتی ہے تو چل اگر نہیں چلتی تو نہ چل اس طرح کی جو باتیں تھیں تو اس کے بارے میں جو ہے بہت سا کلام ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک بات سن لیں اور وہ فیمس ہو جائے تو ہم اس سے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اس طرف دیکھیں کیا محول ہے یہ دیکھیں نا یہ سارے سویمنگ کر کے آ رہے ہیں اور اس طرف بوٹ ہے اس میں پوری پارٹی ہو رہی ہے بھائی یہ ہوں میں اور یہ ہے دریائے نیل اور اس طرف پارٹی ہو رہی ہے لیکن ہماری نہیں ہو رہی کسی اور کی پارٹی ہو رہی ہے وہ دیکھیں میں نے کہا کہ آج فرس ڈے میں انجوائی کر رہا ہوں ایجوٹ میں پانی جو ہے نا بہت تھنڈا ہے یہاں پر ٹپکی لگا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام اس وقت جو ہے اندھیرہ ہو چکا ہے میرا دل اور بھی تھا سویمنگ کرنے کا لیکن مجھے پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے اور میں نہیں چاہ رہا کہ یہاں سے پانی پیوں اور پھر مشری بھی جو ہے ساتھ میرے موں میں آ جائے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں واپس جو ایک دل کی چاہت تھی الحمدللہ وہ پوری کر لی ہے موسیقی موسیقی موسیقی